اسلام علیکم میرے نام سفیان حمید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چینل کسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گنے کی کاشت اور اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس انفرمیشن سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زرات کے مطلق نت نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے کماد ایک نکت آور فصل ہے ایکسپرٹس کے مطابق جو بندہ ایک ہزار منفی ایکر سے کم پیداوار لے رہا ہے وہ نقصان میں ہے ہمیں ایک ہزار منفی ایکر سے زیادہ پیداوار لینی چاہیے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف مراحل پر مختلف اقدامات کرنے پڑیں گے جیسے کہ گننے کو سی وی لگتی ہے چوہے کا حملہ ہوتا ہے جڑی بیٹی کو تلف کرنا یہ سب ہم آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آج ہم جس طریقے پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے سیٹ ٹریٹمنٹ ہم کماد کی سیٹ ٹریٹمنٹ کیسے کریں چار چار فوٹ کے فاصلے پر گہری کھالیاں نکال لیں سموں کے سیرے جوڑ کر دوہری لائن میں اپنا بیج بچھا لیں بیج بچھانے کے بعد اور مٹی چڑھانے سے پہلے میں آپ کو ایک سپری بتاتا ہوں وہ آپ کریں گے تو آپ کا بیج سیوی سے بھی محفوظ رہے گا اور جو بیماری لگے گی بعد میں آنے کے بعد کماد کو اس سے بھی محفوظ رہے گا آپ نے مارکٹ سے ایک پیکنگ ملتا ہے تھائیوفنیٹ جو چار سو گرام کی پیکنگ میں ہوتا ہے ایک وہ لے لینا ہے اور ایک کلورو پیریفاس پانچ سو ایمل لے لینی ہے تھائیوفنیٹ چار سو گرام کو آپ نے کسی بالٹی کے اندر ڈال کر اس کے اندر پانچ گلاس پانی ڈال لینا ہے اس کی آپ نے پانچ مشینیں تیار کرنی ہیں پانچ گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے ایک گلاس مشین کے اندر اس کا ڈالنا ہے اور سو ایمل کلورو پیریفاس آپ نے ڈالنی ہے باقی مشین آپ نے پانی کی بھر لینی ہے بھرنے کے بعد آپ نے سپری جو نوزل ہے نوزل کو تھوڑا سا ڈیلا کر لینا ہے تو مٹی چڑھانے سے پہلے آپ نے سپری اس طرح کرنی ہے کہ گناہ جو آپ نے بیج بچھایا ہے وہ بھی اچھے طریقے سے بیگ جائے اور اس کے ارد گرد جو مٹی پڑی ہوئی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے بگو دینا ہے سپری کے ساتھ ایک بندہ آگے آگے سپری کرتا جائے گا اور دوسرا بندہ پیچھے سے مٹی بیج کے اوپر چڑھاتا جائے گا اس سے آپ کا جو بیج ہے وہ سیوی اور دوسری آنے والی بیماریوں سے محفوظ رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک ضرور کریں شکریہ